رمکہ رن اپنے عور کی آخری بول کریں گے مارک بوڑ کی نسبت کافی اچھی بول گیم بازی گم زیر رکھ گیا ہے لیکن آخری گین پر لائن سو چھوکے ہیں اور ویرات کولی یہاں پر کہاں چھوکنے والے تھے اور پل کر دیا اس کو ویرات کولی سٹائل میں اور یہ گین جائے گی جی سکیر لکی اوپر سے چھے رنز کے لیے فرسٹ میکسیمم فارکنگ کولی بینٹ سٹوکس ویرات کولی سامنا کریں گے آدھر راشید کا او مائی وارڈ ہلکا سا رومیت نے آپ کو اس گین کو لوفٹ کر دیا ہے ایکسٹرہ کولی کے اوپر سے چھے رنز کے لیے ویرات کولی سپیشلس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویرات کولی اوپر کی آخری بول کا سامنا کریں گے یہاں پر او مائی وارڈ جسٹا ریپلے لگ راو کو آپ کے ریپلے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ صفحہ پھر ویرات کولی نے سمیلر سٹائل میں سمیلر فیشن میں اس گین کو کھیل دیا ہے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے یہ گین بھی جائے گی چھے رنز کے لیے تو جو کہ ایک اچھا ہوئے چل رہا تھا ویرات کولی نے دو چھکوں کے ساتھ اس کو اختتام کیا بین سٹوکس آور کا دوسرا وال کریں گے سامنا ہی ان کے ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی اور بین سٹوکس کی اس گین کو بھی ویرات کولی نے اٹھا کے کھیل دیا ہے ایکسٹرہ کور کے ریجن کے اوپر سے یہ گین بھی جائے گی چھے رنز کے لیے تو ویرات کولی نے اپنی تین گین اوپر تین چھکیں یہاں پر لگا دیا ہیں اور بہت ہی زبردست فارم میں ہمیں دکھائی دیا بین سٹوکس آور کا چوتھا بال کریں گے سامنے ہی ان کے دمین ان فارم کنگ کولی او میگر اس طفعہ اتنا اچھا سمبت نہیں ہوا گیند اور بلے کا جتنا پچھلے تین طفع ہوا تھا اور یہ گین جائے گی چار رنز کے لیے اور اس لیے سپریشن چھو کر رہے ہیں ویرات کولی کیونکہ اس گین کو بھی وہ چھے رنز کے لیے کھیلنا جاتے تھے اپنی فیورٹ سٹوری بیٹسمنٹ کروس ہو گئے تھے اس لیے ویرات کولی اب سامنا کریں گے حادر راشید کا اور اس طفعہ اس طفعہ ویرات کولی تھے سٹرائک بر اور ڈیفرنس میں نظر آ گیا ہے کیونکہ ویرات کولی نے بلکل آسانی کے ساتھ اس گین کو کھیلا ہے کور کے اوپر سے اور یہ گین جائے گی چار رنز کے سیم کرن نئے آنے والی گیند باز نئی بال کے ساتھ بالنگ کرتے ہوتے ہیں یہاں پر قرآنی بال نے تھمائی گئی ہے اور یہاں پر ویرات کولی نے دو ڈاٹس کھیلنے کے بعد پل کر دیا اس گین کو اور یہ گین جائے گی سیکنڈ تیئر میں انٹو دا سٹینڈ سکس گلوریس رنز سامنا کریں گے سیم کرن کا اور ایک دفعہ پھر روم بنایا ہے تھوڑا سا اور ایک دفعہ پھر پل کر دیا اس گین کو میڈ وکٹ کی اوپر سے اور ایک دفعہ پھر یہ گین دے گے جائے گی چھے رنز تو ویرات کولی یہاں پر بہت زبردست بلے بازی کا مزاہرہ کرتے ہوئے ویرات کولی سامنا کریں گے سیم کرن کا اور پل کر دیا اس گین کو ویرات کولی نے تین چھکے لگا دیا اس ورن میں سیم کرن کو اور بہت زبردست بلے بازی کا مزاہرہ کر رہے ہیں اور جب ویرات کولی ایسی فارم میں ہوں تو دیکھنے کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے ویرات کولی ہیں بیٹس مین دو گن اوپر دو چھکے چاہیے ہیں جی اتنے سینچری مکمل کرنے کے لیے اور پہلا چھکا لگا دیا یہاں پر کرموں کا کیا استعمال ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلا اس گین کو سائیڈ سکرین کے اوپر سے چھے رنز کے لیے ویٹس مین یہیز کینگ کولی مووز تو نائنٹیز نائنٹی فارم جی یا تو انکس کا آخری گین ایک گین چھے رنز کیا ویرات کولی یہ شتک پورا کر پائیں گے یا نہیں جی ہاں جی ہاں پورا کر پائیں گے اور اپنے ٹپیکل ویرات کولی سٹائل میں یہ سینچری پوری کیا ہے اٹھا کے کھیل دیا اس گیپ کو ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اور دو گینوں پر دو چھکے لگا کر ویرات کولی نے یہاں پر اپنی ایک جاریانہ سینچری مکمل کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ میچ اور یہ ہائی لیٹس پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ گود بائے